بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز میں ہوں شیف اسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ فیشن آج ہماری کچن میں بنانے جا رہے ہیں بیف کا نمکین گوشت جو کہ بہت زبردست بنے گا انشاءاللہ تو اس کے لئے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں میرے پاس ہے تقریباً 800 گرام بیف ہے جو بونز کے ساتھ ہے اڈی بیس کے ساتھ ہے تو فریش گوشت آپ لیجئے گا اسے اچھی جگہ سے تو انشاءاللہ بہت زبردست بنے گا دو میڈیم سائز کے سلائس کیے ہوئے پیاز ہیں چھے سے ساتھ ہری مرچیں ہیں ایک ٹیبل سپون دھنیا پوڈر ہے ایک ٹیبل سپون زیرہ پوڈر ہے سال ٹو ٹیسٹ ہے میرے پاس ادرہ گلیسن کا پیسٹ ہے ہافٹی سپون اور پانی ہے میرے پاس دو گلاس تو سب سے پہلے میں اس کو بوائل کروں گا پریشر گو کر میں تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے ان سب چیزوں کو اکٹھا اس میں ڈال کے گوشت کے ساتھ جی تو اس کے علاوہ میرے پاس ایک بڑی علیچی ہے اور ساتھ سے آٹھ لانگ ہیں یہ بھی میں اس میں یوز کروں گا تاہیر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بیف کو ڈال دیتے ہیں پریشر گو کر میں اس کے علاوہ ادرہ گلیسن کا پیسٹ یہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ لانگ اور بڑی علیچی جو ہے یہ اس میں جائے گی اور جو لیسن اور پیاز اور باقی سپائسز ہیں یہ بھی ایک ساتھ آپ اس میں ڈال دی اور پانی اس میں دو کلاس ڈال سکتے ہیں اس کو ہم نے تقریبا بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے کوک کرنے سیٹی بجنے کے بعد اور یہ کنڈیشن اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے گوشت کی کہ کتنا اگر جانور پڑا ہے تو اس کو بیس سے پچیس منٹ بھی لاگ سکتے ہیں میں نے جو لیا ہے وہ چھوٹا جانور تھا تو اس لیے اس پر کام ٹائم لگے گا تو اس کو مکس کر کے میں آپ اس کو بوائل کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا جی تو بیویرز میں نے بیپ کو بوائل کر لیا پریشور پوکر میں اب میں اس کو فائنالیز کرتا ہوں میرے پاس دائیگ ہے میں اس ٹائم اس میں شامل کر دوں گا اور اس کے لاؤں میں اس میں دیکھا رہا ہوں اس کے ساتھ ہی میں اس کو پکاؤں گا کیونکہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے میں ریسٹرین پر ہوتا ہوں اس وجہ سے ٹائم بھی شاٹ ہوتا ہے اور تھوڑا مشکل ہوتی ہے ایک ایک سٹیپ دکھانا تو میں آپ کیا سانی کے لیے سب ہو کر رہا ہوں تو بہت ہی زبردست مینے گا انشاءاللہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں آئل شامل کر کے میں اس کی بھنائی کروں گا میں نے اس کا چولے کے اوپر چڑھا دیا آپ نے اس میں آئل ڈال رکھتے ہیں ساتھے کب سے ہی توڑا سکھا آئل ہے اور اس کا پکانہ آپ نے ادھر ہی ہے اس کی بھنائی کرنی ہے آپ نے پول کلیم سے توڑا سا جاتا کلیم ہوتا ہے تو بہت ہی زبردست بنے رہی ہے بہت ہی زبردست بنے رہی ہے یہ دیکھیں کہ بہت ہی زبردست پاک رہا ہے انشاءاللہ گوشت ہمارا تقریبا گلا ہوا ہے تقریبا یہاں بنا ہوں گے اس کو پار سے پانچ ملت پر بنائی کرنی ہے زبردست اس کے بعد تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے اور کسی گریوی میں نے اس میں رکھنی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے جی تو اس کی بھنائی ہو چکی ہے اب میں اس میں ہلکا سا گریوی کے لئے پانی ڈالوں گا تھوڑا سا اور اس کو اس میں ہلکا سا پکاؤں گا اس کو پکرہ مسالہ ڈالنے میں نے اور ہمارا ملکون بوشت بلکل ریڈی ہو جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیسری ٹائم پہ آپ نے اس کو پھوڑا سا کور کر دینے میں نے اور گرم مسالہ ڈال لیا تو ادھر میں اس کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے دام پہ لگاؤں گا یہ دیکھے یہ مارا نمکین بوشت بلکل ریڈی ہے میں اب آپ کو اس کے ڈش آؤ کر کے لکھاتا ہوں مرد روٹی کے ساتھ یہ چار منٹ ساتھ کھا سکتے ہیں بہت زبردست ہیں ماشاءاللہ جی تو ویورز ہمارا نمکین گوشت بلکل تیار ہے بیف نمکین گوشت ماشاءاللہ بہت زبردست بنا ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ہلکی سی گریوی رکھی ہے آپ چاہیں تو اس کو ڈرائے بھی پکا سکتے ہیں اس کو روٹی کے ساتھ اور چاولوں کے ساتھ مجوئے کریں آپ میری ریسپی ضرور ڈرائے کیا کریں وہ مجھے بتایا کریں فیل بیک دیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ضرور یہ ٹرائے کیجئے گا بہت زبردست بناتا ہے ماشاءاللہ بڑی پیاریا ہے خوشبو بہت زبردست ہے اس کی تو اس کو آپ انگوائے کریں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ